شوک کی انتہا یہ تھی کہ میں جان بوچ کے ٹیم میں چلا گیا اور یہ بھی نہیں ان کو معلوم ہونے دیا کہ میں بار وہاں کھلاڑی تو میں بارہ چودہ سولہ گھنٹے کھلاؤں نان سٹاپ کھلاؤں روزہ رکھ کے کھلاؤں کیونکہ جانا گراؤنڈ میں پچھ کو جا کے سیلیکٹ کرنا اس کی صفائی کرنی کرکٹ کا میں شدائی تھا ابھی بھی ہوں میں ایک سر میں کہتا ہوں کہ اگر میں استاد نہ ہوتا تو میں کرکٹر ہوتا حالانکہ میں اچھی کرکٹ نہیں کھیلتا لیکن میں شدائی ہوں کرکٹ کا کرکٹ کی اگزامپلز دیتا ہوں میری مومنٹس جو ہیں اس کی مطابق ہوتی ہیں چلتے چلتے میں بالنگ کراتا ہوں چلتے چلتے میں بیٹنگ کرتا ہوں ہاتھ میں بیٹنگ بالنگ ویرہ کرتا ہوں اور کرکٹ میں جیتنے کے لیے نہیں دیکھتا میں کرکٹ جیسے انجوائے کرتے ہیں کرکٹ کو میں لارا کی کرکٹ کو انجوائے کرتا ہوں ٹینڈولکر کی کرکٹ کو انجوائے کرتا ہوں میک راک کی بالنگ کو کرتا ہوں محمد یوسف میرا فیورٹ پلئیر ہے اس کی بیٹنگ کو میں انجوائے کرتا ہوں اور کاش کے یہ وہ دن آتے کہ ہم بھی کوئی کرکٹ کھیل لیتے ہیں میں نے سوچا جب میں چھوٹا تھا کہ میں جب میٹرک میں جاؤں گا تب کرکٹ کھیل لوں گا میٹرک میں تب بھی نہ کھیل لی کرکٹ کیونکہ غریب سے کوئی آگے آنے نہیں دیتا تھا پھر سوچا چلو اب میں کالیج میں گیا ہوں تو میں تب کرکٹ کھیل لوں گا ہاں کالیج میں ایک چیز بتانا بھول گیا کرکٹ کا میچ ہوا مجھے شوق کی انتہا یہ تھی کہ میں جان بوچ کے ٹیم میں چلا گیا اور یہ بھی نہیں ان کو معلوم ہونے دیا کہ میں بار وہاں کھلاڑی میں نے کہا کسی کو بتانا مجھے اتنا شوق ہوا کرتا تھا اور پھر میں نے وکٹ کیپنگ کی میں نے کیچز لیے اور میں نے بالنگ کی میں نے میچ چتوایا واوا میری ہوئی لیکن کسی کو یہ نہیں بتا تھا کہ یہ بار وہاں کھلاڑی ہے حالانکہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو پھر بھی میں کچھ اپنا جو چاہا تھا میں نے پورا کیا اس کے بعد کبھی موقع نہیں ملا کیونکہ سارا دن لیکن اپنے سٹوڈنٹ لائف میں میں نے کرکٹ ایسے کھیلی ہے جیسے اگر بندہ بارہ چودہ سولہ گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے تو میں بارہ چودہ سولہ گھنٹے کھیلاؤں نون سٹوپ کھیلاؤں روزہ رکھ کے کھیلاؤں پیشن تھا اگر گیارہ کھلاڑی تھے تو میں ہی کھیل رہا ہوتا تھا کیونکہ جانا گراؤنڈ میں پچھ کو جا کے سیلیکٹ کرنا اس کی صفائی کرنی بہت سارے نیلے تھے ہارڈ رام کوئی بھی آگے اس طرح نہیں ہے